لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ میں امام کے ساتھ نماز میں شریک تو ہوا لیکن مجھ سے رکتیں مس ہو گئی اب رکتیں جب مس ہو جاتی ہیں تو ان کی ترتیب کیسے ہوگی اور پھر یہ نماز کیسے ہوگی انشاءاللہ تعالی پھر کسی اور درس میں میں مقتدیوں کی اقسام آپ سے ڈسکس کروں گا کہ لاحق کیا ہوتا ہے اور مسبوک کیا ہوتا ہے اور ان کے قوانین کا جو فرق ہے لیکن آج کے درس کا یہ موضوع نہیں ہے تو آج ہم صرف اس بات پر بات کریں گے کہ اگر کسی نے امام کے پیچھے نماز میں شریک ہوا اور اس کی رکتیں رہ گئیں تو پھر وہ ان رکتوں کو پورا کیسے کرے گا اب سٹارٹ کرتے ہیں کہ امام نے چار رکتیں زہر کی پڑھنی ہے اور آپ جو ہے دوسری رکت میں ملے ہیں ٹھیک ہے آپ دوسری رکت میں ملے ہیں امام کے ساتھ آپ کی پہلی رکت ہے امام کی دوسری رکت آپ نے تین رکتیں تو امام کے ساتھ ویسے ہی پڑھنی ہے جیسا کہ ان کے پڑھنے کا حق ہے جیسا کہ امام کو بالکل ایکزیکلی ہنڈر پرسن فالو کرنا ہے ٹھیک ہے کہ زہر کی دوسری رکت ہے تو اس میں آپ نے سور فاتح کے بعد ایک صورت پڑھنی ہے تیسی رکت ہے امام کے پیچھے تو اس میں صرف فاتح پڑھنی ہے چوتھی رکت ہے امام کے پیچھے تو اس میں صرف فاتح پڑھنی ہے آناف کے ہاں پڑھنے کا یہی طریقہ ہے ٹھیک ہے جب آپ تشہود میں بیٹھ جائے چوتھی رکت کے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے صرف اتحیات پڑھنی ہے درود نہیں پڑھنا کیونکہ ابھی آپ کی نماز تکمیل کو نہیں پہنچی ہے آپ اتحیات پڑھ کے شہادت دے کر درود سے پہلے آپ بالکل رک جائیں گے درود نہیں پڑھیں گے درود سے پہلے کا سارا کچھ پڑھ گئے جب امام سلام پھیرے گا تو اب آپ اللہ اکبر کہے کے کھڑے ہو جائیں گے اب آپ کھڑے ہو گئے اب آپ نے کھڑے ہونے کے بعد چونکہ آپ کی تو پہلی رکت گئی تھی آپ کی پہلی رکت گئی تھی تو اب آپ نے سنا پڑھنی ہے پہلے پھر آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے پھر آپ ایک سورت پڑھیں گے سورہ فاتحہ کے بعد جو پہلی رکت ہوتی ہے آپ نے وہ پہلی رکت اب ادا کرنی ہے اسی طرح ٹھیک ہے تو امام کی جو دوسری رکت تھی وہ آپ کی پہلی تھی ترتیب بار ٹھیک ہے لیکن اب آپ نے رکتوں کی ترتیب اسی طرح برقرار رکھنی ہے کہ جیسے امام کے ساتھ پڑھتے دو جو ترتیب ہوتی تو اب آپ جب کھڑے ہو گئے تو اب آپ نے پہلے تو سنا پڑھی پھر آپ نے فاتحہ پڑھی پھر اس کے بعد آپ نے کوئی سورت پڑھی یا کسی سورت کی چند آیتیں پڑھی پھر آپ رکو میں گئے پھر آپ سجدے میں گئے پھر آپ دوسرے سجدے میں گئے اب آپ جو بیٹھیں گے تشہد میں تو پھر آپ اتحیاد بھی پڑھیں گے اور درود ابراہیمی بھی پڑھیں گے اور پھر دعا بھی پڑھیں گے اور پھر آپ سلام پھر لیں گے ٹھیک ہے اگر آپ کی ایک رکت میں سوئی اچھا آپ کی دو رکتیں میں سوئی آپ تیسری رکت میں شامل ہوئے ٹھیک ہے تیسری رکت آپ نے امام کے بیچے پڑھی سورت فاتحہ چوتھی رکت سورت فاتحہ اور چوتھی رکت میں وہی کرنا ہے آپ نے تشہد میں بیٹھ گئے آپ صرف اتحیاد پڑھیں گے درود ابراہیم ہی نہیں پڑے گا جب امام سلام پھیرے گا اس کے دونوں سلام پھیرنے کے بعد آپ اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو جائیں گے اس کے ساتھ سلام نہیں پھیریں گے آپ نے سنا پڑھنی ہے کیونکہ اب آپ نے اپنی پہلی رکعت پوری کرنی ہے تو آپ اس کو پہلی اور دوسری کو اس ترتیب سے آپ پورا کریں گے کہ آپ نے پہلے تو آپ نے سنا پڑھنی ہے پھر اس کے بعد آپ سور فاتحہ پڑھیں گے پھر آپ کوئی سورہ پڑھ لیں گے یا کوئی چند آیتیں پڑھ لیں گے پھر آپ رکوع کریں گے ایک سجدہ دوس سجدہ آپ کھڑے ہو جائیں گے پھر آپ سور فاتحہ پڑھیں گے پھر کوئی سورہ یا چند آیتیں پڑھیں گے پھر رکوع پہلا سجدہ دوسرا سجدہ اب آپ تشاہود میں بیٹھیں گے اور پھر اب آپ نے اتحیات پڑھنی ہے درود ابراہیمی پڑھنا ہے دعا پڑھنی ہے اب آپ سلام پھٹ لیں اچھا اگر آپ کی تین رکتیں مس ہو گئی ہیں اور آپ چوتھی رکت میں امام کے ساتھ شامل ہوئے تو اب آپ نے چوتھی رکت میں تو صرف فاتحہ پڑھی جاتی ہے وہ آپ نے پڑھ لی پھر اس کے بعد امام اتحیات میں بیٹھ گئے آپ بھی بیٹھ گئے امام پورا پڑھے گا آپ صرف اتحیات تک پڑھیں گے امام سلام پھیرے گا آپ کھڑے ہو جائیں گے اب آپ نے پہلی دوسری تیسری کی سیکوئنس منٹین رکھنی ہے ٹھیک ہے اچھا پہلی رکت جب آپ پڑھیں گے تو وہ آپ کی پہلی ہے ٹھیک ہے وہ آپ کی پہلی ہے تو اب آپ پہلی کو پہلی ہی کی طرح پڑھیں گے لیکن اب یہاں پر ایک فرق آئے گا کیا فرق آئے گا آپ نے نمبرنگ جو ہے امام والی رکھنی ہے نمبرنگ امام والی رکھنی ہے اور رکتیں اپنی والی رکھنی ہے آپ اس کو ذرا سمجھیں امام کے پیچھے آپ نے کتنی رکت پڑھی ایک رکت پڑھی تو اب آپ جو اپنی پہلی رکت کر رہے ہیں وہ کاؤنٹنگ کے لحاظ سے تو دوسری ہے نا کاؤنٹنگ کے لحاظ سے دوسری ہے آپ کے لئے پہلی آپ کی پہلی جو مس ہو گئی تھی وہ آپ کر رہے ہیں لیکن امام کے ساتھ جو اب ایک پڑھ چکے ہیں تو اب یہ دوسری رکت ہو گئی نا جماعت کی تو جماعت کی دوسری رکت ہے تو اب آپ کیا کریں گے اب آپ پڑھیں گے سنا فاتحہ آپ قرآن پڑھیں گے رکو کریں گے سجدہ کریں گے دوسرا سجدہ کریں گے اب آپ اتحیات میں بیٹھ جائیں گے اتحیات میں بیٹھیں گے اب آپ ٹھیک ہے آپ نے اتحیات پڑھی اس کے بعد آپ کھڑے ہو گئے اب جب آپ کھڑے ہو رہے ہیں تو جماعت کی تیسری رکت ہے لیکن آپ اپنی دوسری میک اپ کر رہے ہیں دوسری رکت کے جو اصول ہوتے ہیں آپ وہی فالو کریں گے لیکن جماعت کی تیسری رکت ہے تو اب آپ اس کے اندر دوسری رکت میں کیا ہوتا ہے سورہ فاتحہ بھی بڑھی جاتی ہے کوئی اس کے ساتھ سورہ بھی بڑھی جاتی ہے پھر رکو ہوتا ہے ٹھیک ہے پھر سجدہ ہوتے ہیں پھر اب آپ کھڑے ہو جائیں گے اب آپ کی چوتھی ہوگی جماعت کے ساتھ اور آپ کی جو مس ہوئی تھی وہ تیسری ہوگی ٹھیک ہوگی تو اب آپ نے صرف سورہ فاتحہ پڑھنی ہے رکو کرنا ہے پہلا سجدہ دوسرا سجدہ اور اب آپ تشہہد میں بیٹھیں گے اور تشہہد میں بیٹھنے کے بعد اب آپ جو ہے اتحیات بھی پڑھیں گے درود ابراہیم بھی پڑھیں گے اور آپ جو ہے دعا پڑھ کے سلام کریں گے تو یہ ایک موٹا سا فرق یاد رکھ لیں کہ سیکوئنس جو ہے آپ کی جماعت والی مینٹین ہوگی اور آپ نے رکتوں میں پڑھنا وہ ہے جو آپ کی رکتیں مس ہوگی ٹھیک ہوگی بات تو اب اس کو اگر دوبارہ ریوائنڈ کر کے سننے کیونکہ ریکارڈنگ ہے ریوائنڈ کر کے سننے کہ اگر میری تین مس ہو جائیں تو میں کیسے ترتیب مینٹین کروں گا تو اگر چاروں کی چاروں رکت آپ کی مس ہو جائیں تو پھر اب آپ نے تشہد میں بیٹھ کر صرف اتحیات پڑھنی ہے پھر آپ کھڑے ہو جائیں گے پہلی رکت آپ اسی طرح پڑھیں گے جیسے پہلی رکت پڑھی جاتی ہے سنہ', فاتحہ', پھر سورہ رکود و سجدے کھڑے ہو جائیں گے پھر دوسری رکت پڑھیں گے سورہ فاتحہ اور ایک سورت پڑھیں گے پھر آپ بیٹھ جائیں گے اتحیات میں تشہد میں اتحیات پڑھیں گے پھر کھڑے ہو جائیں گے پھر آپ تیسی رکعت پڑھیں گے جس میں صورہ فاتحہ پڑھیں گے پھر اس کے بعد آپ رکو کریں گے دو سجدے کریں گے کھڑے ہو جائیں گے چوتھی رکعت پڑھیں گے سورہ فاتحہ پھر اس کے بعد رکو پھر دو سجدے اب تشہد میں بیٹھیں گے تو اتحیات بھی پڑھیں گے اور درود ابراہیم بھی پڑھیں گے اور دعا بھی بڑھیں گے تو اگر چاروں رکت ہمیں سو جائے تو یہ سیکنس ہے اچھا دو باتیں اور ذہن میں رکھ لیں ایک تو یہ کہ اگر آپ امام کے ساتھ رکو کو پا لیں تو آپ کو پوری رکت ملنے کے وہ مترادف ہوتا ہے کہ امام رکو میں ہے دوسری رکت کے مثال کے طور پر یا پہلی رکت کے یا تیسری رکت کے یا چوتھے رکت رکو میں ہے امام اور سمی اللہ علی من حمیدہ امام نے ابھی نہیں کہا ہے اور آپ رکو میں پہنچ چکے ہیں حالتیں رکو میں پہنچ چکے ہیں آپ تو آپ کی وہ پوری رکت شمار ہو ٹھیک ہے تو یہ ایک اور بات ذہن میں رکھ لیں دوسرا یہ کہ امام جب کھڑا ہو گیا آپ لیٹا ہے امام فاتحہ پڑھ رہا ہے یا امام کوئی سورہ تلاوت کر رہا ہے یا پھر امام جو ہے وہ سلی نماز ہے کچھ تلاوت نہیں کر رہا قیام میں یا رکو میں تو نیت میں جو ہے وہ لمبی چوڑی نہ کریں آپ جس نماز کے لیے آئے ہیں اللہ عزبا جل جانتے ہیں اور آپ نے بھی وہی نیت کی ہے تو اللہ اکبر کہے گا آپ امام کے ساتھ مل جائیں یہ لمبی چوڑی نیت نہ کریں چار رکعات نماز زہر کی کعبہ کی طرف مو کر کے یہ ساری رکعات یہ ساری چیزیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ابھی امام کے ساتھ جماعت میں ملنا وہ زیادہ اہم ہے اور نیت تو آپ کر چکے اس لیے آپ نماز میں شامل ہو رہے ہیں تو ایک دو باتیں یہ ذہن میں رکھیں پھر انشاءاللہ تعالی ایک سوال بڑے عرصے سے آئے واہ ہے انشاءاللہ تعالی پھر اس کو ہم نیکسٹ دیکھیں گے کہ احناف کے نزدیک مرد حضرات نماز کیسے پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی پھر ہمارا اگلا درس اس زمن میں ہوگا کہ ہنفی مسلک کے مطابق نماز کیسے بڑھی جاتی ہے وما علینا إلا البلاء